جائے مسیح کی بچن جیون کارکرم میں آپ سبی کو سواگت کرتے ہیں پرابیس مسیح کے نام کے دوارہ جو ہمارا وشواس کا سروات اور آنت ہے میں پاسٹا فیلکس آپ کے ساتھ میں سامل ہو چکے ہیں اور ہم باتیں کریں گے آج پھر سے وشواس کا دوسرا قدم کیوں نہ ہم پراتھ نہ کر لیں اور ہم آگے بڑھیں گے سورگ پتا میں دھنوا دیتا ہوں اس سمیں کے لیے جو آپ نے ہمارے لیے تھیرایا ہے کہ ہم آپ کے وچن سے سیکھ سکے جان سکے کہ آپ نے ہمیں آشیشوں سے بھر دیا ہے اور جب ہم آپ کے وچن کے گیان میں بڑھتے ہیں تو اس مسیح کے دوارہ ہم ہر ایک آشیشوں کو پاتے ہیں اپنے جیون میں اور جو ہم کہتے ہیں اپنے موقع سے وہ سب ہمارا ہو جاتا ہے جو آپ نے ہمارے لیے رکھا ہے ایشیو کے نام سے آمین ایمین تو آج ہم پھر اسی وشے میں باتیں کریں گے جو وشواس کا دوسرا قدم ہے کہنا تو میں نے جیسے پچھلے سبتہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جیسے ایشیو نے کہا کہ جب ہم پار سے کہے کہ وہ کڑ کر چلا جائے تو وہ سمندر میں جا گر پڑے گا تو اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے بار یہ بھی کہا تھا کہ جیسے پیڑ کا جڑ پیڑ کے فل کو نردارید کرتا ہے ویسا ہی وشواس وہ جڑ ہے ہمارے لیے جو شروری جیون میں آتمک فلو کو نردارید کرتا ہے یعنی کی جب کیونکہ پرمیشور یہی کہا ہے عبرانیوں کے کتاب میں گیارہ اور چھے میں وہ کہتا ہے اور وشواس بینا اسے پرسند کرنا ان ہونا ہے یعنی کی وشواس بینا اسے پرسند کرنا ان ہونا ہے یعنی کی پرمیشور کے وچن کے بینا اس کے پاس آنا ان ہونا ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں یا ہم کچھ کہتے ہیں ہم پاس سکتے ہیں جب ہم پرمیشور کے وچن کہتے ہیں یا جو پرمیشور نے کہا ہے ہم اسے کہتے ہیں اسے ہم پاس سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں لکا کے کتاب لک سبنٹین فائف سے لے کر سکس تک ہم دیکھیں گے دیرے دیرے ہم دیکھیں گے اور ہم پڑھتے ہیں یہاں پر کہتا ہے کہ تب چیلو نے ایشو کے ایشو سے کہا ہمارا وشواس بڑھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لک میں چیلہ لوگ آتا ہے ایشو مسیح کے پاس اور کہتا ہے کہ ہمارے وشواس کو بڑھا کیوں کہتا ہے کہ ہمارے وشواس کو بڑھا تو ہم چلتے ہیں میتھیو میں مارک سبنٹین نائنٹین میں ہم وہاں پر دیکھیں گے کیوں وہ کہتا ہے تب چیلو نے ایکان میں ایشو کے پاس آ کر کہا ہم اسے کیوں نکال نہیں نکال ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے کسے نہیں نکال سکے تو یہاں پر اگر ہم میتھیو میں سبنٹین میں دیکھیں نائنٹین سے اوپر اگر آپ لوگ کے پاس درم ساسے ضرور آپ پڑھنا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک جو وشے ہے وہ ہے ایک بیٹا اور اس کے پتا کے وشے میں یہاں پر ہم دیکھتے کہ جو پتا ہے وہ اس کا بیٹا جو شیطان سے پیڑی تھی وہ چیلوں لوگ کے پاس لایا تاکہ اسے چنگائی دے سکے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے کہ جو چیلے لوگ تھے اسے چنگائی نہیں دے سکے یا اس کا جو شیطان سے پیڑی تھی اسے نکال نہیں پائے تو وہ پتا اسو مسیح کے پاس آیا اور یہاں پر ہم دیکھتے کہ اسو مسیح نے اسے چنگائی کو دے دیا یعنی کہ اپنے ایک سب سے کہا اور وہ بیٹا جو تھا وہ چنگائی پایا تو اس کے بعد میں وہ جو چیلا لوگ تھے وہاں پر تھے دیکھ رہے تھے کہ وہ چیلا نہیں نکال سکا لیکن ایسو مسیح نکال سکا تو لک کے جو اگر ہم لک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر چیلا لوگ کہتا ہے کہ ہمارے وشواس کو بڑھا لیکن جب ہم میتھیو کے کتاب میں دیکھتے ہیں وہاں پر چیلا لوگ ایکانت میں آکر نا اکلے میں آکر کہا کہ کی کیوں ہم نہیں نکال سکے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسو نے ان لوگوں سے کہہ رہا ہے ہم یہاں دیکھتے ہیں ایسو کہتا ہے کہ آپ کے اپنے وشواس کے کارن اپنے وشواس کے کمی کے کارن کیا کہتا ہے ایسو مسیح یہاں پر اپنے وشواس کے کمی کے کارن پھر وہاں سے ہم جاتے ہیں لک سمنٹین اور فائب میں پھر ہم لوٹتے ہیں وہاں پر پھر سے ہم پڑھتے ہیں تب چیلو نے ایسو سے کہا ہمارے وشواس کو بڑھا اور ایسو کہتا ہے ایسو پھر سے کہتا ہے جائے میں نے پڑھا تو ایسو کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ یدی تم کو راہی کے دانے کے برابر وشواس ہوتا تو اس تو تم اس ساتوس کے پیڑ سے کہتے کی جا جڑ سے اکڑ جا سمندر میں لگ جا تو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا تب جب ہم دیکھ ہم کیوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بسواز بڑھانے کی بات آئی ایسو کہتا ہے بسواز بڑھانے کی بات آئی اور ایسو کہتا ہے مارک پھر وہاں سے ہم چل دیتے ہیں مارک میں دیکھتے ہیں مارک 11 22 میں کہتا ہے کہ ایسو پر وشواس رکھ ہم یہ تین جگہ پر کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ہمارے وشواس کو بڑھانا ہے ہمیں ایسو پرمیشور پر وشواس رکھنا ہے اور وہ وشواس آتا ہے سننے سے اور جب ہم پرمیشور پر وشواس رکھتے ہیں یا وہ جو کہتا ہے وہ کر سکتا ہے وہ ہم جب جان جائیں گے تو کیا ہوگا ہمارے لیے ایسو صحیح طریقہ اگر ہم لوگ مارک میں دیکھتے ہیں تو ایسو پار کے وشوا میں کہتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو ایسو کہتا ہے کہ یدی تمہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور پر وشواس رکھو اور یدی تمہیں رائی کے دانے پر اگر ہمارے پاس وہ رائی وہ رائی کیا دانہ ہے کیا جو سب سے چھوٹا بیچ ہے اگر اتنا بھی وشواس ہم پر ہو پرمیشور پر ہو اتنا بھی وشواس ہو تو ہم ایک پیڑ جو بھاری پیڑ ہے اگر اسے کہے کہ جڑ سے اکڑ کر وہ سمندر میں چلا جائے تو وہ ہمارے لیے ہو جائے گا کیا ہمیں وشواس کی کمی نہ رہے ایسو نے کہا ان کے چلوں کہ کیوں تم یہ نہیں کر سکے کیونکہ تمہارے میں وشواس کی کمی تھی آج ہمیں وشواس کی کمی ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ ہمارا پاس یہ پرمیشور کا بچن ہے اور جب ہم پرمیشور کے وچن میں اپنے جیون کو بیتیت کریں گے اسے عدیان کریں گے اور سیکھ جائیں گے کہ کس پرکار سے ایشو نے اپنے جیون کو اس سنسار میں بٹایا اسی پرکار سے ہم بٹا سکتے ہیں ایشو ہر ایک چیز کیا وہ دیکھا پتا کو کرتے ہوئے کیونکہ پتا جو تھا وہ کہتا تھا اس کے لیے ہو گیا ایشو کہتا تھا ہر ایک چیز اس کے لیے ہو گیا کیونکہ ایشو نے جا کر اس بیٹے کو مارا نہیں پیٹا نہیں لیکن ایشو جا کر اس بیٹے سے بیٹے کے پاس جا کر وہ آتما سے کہا جو اس بیٹے کے اندر تھا کی نکل کر چلا جائے اور وہ چلا گیا اسی پرکار سے ایشو کہتا کی اگر وہ چیلو سے کہا کی اگر تمہارے پاس راہی کے دانے پر کے دوار راہی کے برابر اگر وشواس ہو تو تم اس پیڑ سے کہہ سکتے ہو وہ پیڑ کیا تھا وہ سمسیا سے کہہ سکتے ہو وہ بیماری سے کہہ سکتے ہو یا کوئی ایک ایسا آتما جو تمہیں ستاتا ہے اس سے تم کہہ سکتے ہو کہ ہمارے سے دور ہو جائے وہ دور ہو جائے گا پیارے لوگ آج ہمیں باتیں کرنا ہے جیسے ایشو نے باتیں کیا ایشو کس طرح سے باتیں کیا وہ سورگ کی باشا بولنے لگاتا سورگ میں جو تھا وہ یہاں پر وہ کہتا ہے اور وہ ہو گیا اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں یدی آپ کو پرمیشور اور اس کے وچن میں وشواس ہے یدی آپ کو پرمیشور اور اس کے وچن میں وشواس ہے کہ پرمیشور کر سکتا ہے جو وہ کہتا ہے اگر آپ بھی وہی جو پرمیشور آپ کے بارے میں کہا ہے یا اگر آپ بھی کہتے ہو جو پرمیشور نے آپ کے بارے میں کہا ہے تو وہ سب آپ کے لیے ہو جائے گا تو ہمیں کیا کہنا ہے جو میں چاہتا ہوں یا جو میرا من کہتا ہے یا جو سنسار کہتا ہے یا جو میرے ماتا پتا میرے وشے میں کہتا ہے یا میرے پڑوسی میرے وشے میں کہتا ہے یا میرے پریوار میرے وشے میں کہتا ہے یا میرے یار دوست میرے وشے میں کہتا ہے وہ میں کہوں نہیں جو پرمیشور کا وچن آپ کے بارے میں کہتا ہے یدی وہ سب آپ کہو گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے آپ کے وشے میں یہ کہ آپ پرمیشور کا بیٹا یا بیٹی ہو یہ کہ آپ ایشو مسیح کے دورہ چٹکارہ پا چکے ہو یہی کہ ایشو مسیح جو جوتی ہے جو انجیالہ ہے جو جوتی ہے وہ ہمارے اندر ہے کیونکہ ایشو وہ بڑا ہے وہ شکتی شالی جو میرے اندر ہے نہ تو وہ جو سنسار میں ہے پیارے لوگ اگر ہم اپنے سبد کو بدل دے اور ہم سورک کی باشا بولنے لگے ہمارے لیے ہر ایک چیز ہونے لگے گا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایشو کس طرح سے سورک کی باشا بول کر بولتے ہیں اور وہ اس کے لیے ہو جاتا ہے تو آج ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں کہ کہنے کی شکتی یعنی جو ہم کہتے ہیں اس میں کیا سامرت ہے تو آج ہم دیکھیں گے مارک 5 25 سے لے کر 24 تک ہم دیکھیں گے یہاں پر ایک استری کے وشے میں باتیں کرتا ہے جو استری بارہ ورس سے لہو بینے کی بیماری تھی اس استری کو بارہ ورس بہت روز ہوتا ہے لیکن وہ استری اگر اس کے وشے میں پڑھتے ہیں تو یہ استری اس نگر میں رہتی تھی اور وہ بہت سے ایسے بیدو وید جہاں پر کہتا ہے وید یا جو ڈاکٹر ہیں ان لوگوں کو دکھلایا اس کا جتنا بھی آمدنی تھا وہ سب کھلاس ہو گیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا وہ چنگائی کو نہ پا سکی وہ چنگائی کو نہ پا سکی تو ہم پڑھتے ہیں یہاں پر 25 سے گرم پڑھے تو وہ کچھ اس پرکار سے کہتا ہے اور ایک استری جس کو بارہ ورس سے لہو بہنے کا روک تھا اور جس نے بہت بیدو سے کو دکھلایا برٹیک نہ ہو سکا اور اپنا سب مال کھلاس کر دیا سب مال اس کا جو تھا یا پیسہ تھا جو آمدنی تھا وہ سب کھلاس ہو گیا پر کچھ لاب نہیں پایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جتنا آمدنی تھا جو بھی اس کے پاس پیسہ تھا وہ سب کھلاس ہو گیا لیکن اس کے کچھ لاب نہ اس سے کچھ لاب وہ اٹھانا سکا تو ہم آگے دیکھیں پرنتو اور بھی روگی ہو گئی تھی پرنتو اور وہ روگی ہو گئی چنگائی نہیں پایا اور روگی ہو گئی تھی اور 27 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا کہتا ہے ایشو کی چرچہ سن کر ایمین ہم اس کے وشے میں بہت باتیں نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ پہلا جو قدم ہے وہ سننا تو ایشو کی وشے میں سن کر بیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کے وستر کو چھو لیا یہ اسطری جو بیمار تھی بارہ ورس تھے اپنا سب کچھ گواں دیا یا سب چھو لٹھا دیا لیکن وہ چنگی نہیں ہوئی لیکن ایشو کی سرچرچہ سن کر وہ بیڑ میں آ سکی اس کے وشے میں ہم باتیں کریں گے کیونکہ وہ کہتی تھی یہ بات جو ہے کیونکہ وہ کون وہ اسطری کہتی تھی کیا یدی میں اس کے وستر ہی کو چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی اس اسطری نے کیا کہا یدی میں اس کی اس کی ایشو کی وستر کو چھو ہی لوں گی میں چنگی ہو جاؤں گی ایشو مسیح کے وشے میں وہ چرچہ سنی اس نے وشواس آیا اور وہ کہنے لگی کیا کہ میں ایشو کی وشے ایشو کی ورش اس کی وستر کو ہی چھو لوں گی جب وہ کہنے لگی کیا وہ دیرے دیرے بول رہی تھی یہ دریشت آپ دیکھئے وہ اپنے کمرے میں الگ تھی یاد رکھنا اس سمیں اگر ایک اسطری کی لوو بینے کی بیماری تھی وہ سب کے سامنے نہیں آسکتی تھی وہ بیڑ میں نہیں آسکتی ہے اور وہ بات تو چھوڑ دو کہ وہ کراوڈ میں جو کہتا ہے کہ وہ بیڑ میں بھی نہیں آسکتی ہے اگر وہ پکڑا جاتی تو اسے پتر وار کر کر مار دیا جاتا لیکن یہاں پر اسطری اپنے آپ میں آئی یا وہ اس مسیح کے وشے میں سن کر وہ وشواس میں آئی کیا کہ وہ کہتی تھی اپنے آپ میں یدی میں ایشو کی وستر ہی کو چھوڑوں گا چھوڑوں گی تو میں چنگائی پا لوں گا ایمین کیا جب وہ باتیں کر رہے کیا اس کا من اس سے نہیں باتیں کر رہی تھی اس کا شریر اس سے نہیں باتیں کر رہی تھی وہ اگر کہتا ہوگا کہ میں جاؤں گا اس مسیح کا جو وستر ہے میں اسے چھوڑوں گا چنگائی پاؤں گا اس کا من کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو کسی کی وست چونے سے تم چنگائی کو پاؤں گی لیکن وہ کہتی تھی کیا کہ میں ایشو مسیح کا وست چھوڑوں گا اور میں چنگی ہو جاؤں گی پھر اس کے من اس سے کیا کہہ رہا ہوگا تم کیسے جاؤں گی تم آشد ہوگا اس سمیں تم آشد استری ہے تم بیڑ میں نہیں جا سکتی ہے کوئی تمہیں پا لے گا تمہیں مار دے گا لیکن استری نے کیا کہا اگر میں جاؤں گا ایشو مسیح کا وست ہی چھوڑوں گی میں چنگی ہو جاؤں گی وہ کہتے رہا وہ وشواس آیا وہ کہتے رہا اس پر وشواس آیا اس کو جب وشواس آیا وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس بیڑ میں آ سکی کیوں کیونکہ اس نے کہا اور جو وہ کہا اس کے لیے ہو گیا تھا اور وہ باہر نکل کر آئی تو پھر ہم دیکھتے ہیں 29 میں اور ترنت اس کا جب وہ چھوڑی تھی ترنت اس کا لہو بہنہ بند ہو گیا وہ استری آئی اس مسیح کا جو وست تھا اسے چھوڑا کیا وہ ترنت اس کا لہو بہنہ بند ہو گیا اور اس نے اپنے دھیں میں جان لیا کہ میں اس بیماری سے اچھی ہو گئی وہ وہ کیسے آ سکا کیونکہ وہ ہر ایک چیز کو دبا کر یا جو اس کے من کے بات رہا جو سنساری بات رہا جو اس کا بات تھا اسے الگ کر کر وہ ایسا باتیں کرنے لگا جو سورک کا بات ہے کہ میں جاؤں گا میں چنگائی پاؤں گا میں جاؤں گا اس مسیح پاس میں چنگائی پاؤں گا اور وہ آئی ترنت ہو گیا چنگائی ہوگا اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایشو نے ترنت اپنے میں جان لیا کہ مجھ میں سے سمرت نکلا ہے سی ایشو مسیح نے اس کے لئے پراتنہ کو نہیں کیا ایشو مسیح نے اس کے لئے سر پر ہاتھ رکھ کر پراتنہ کو نہیں کیا لیکن وہ اس تری نے جو کہا وہ اس تری نے کہہ کر جو نرنے بنایا وہ وشواس لے کر آئی اس کے دوارہ اس کو چنگائی ملا صرف آ کر وہ اگر ہا جم اسی پرکار سے اگر نرنے بنا لے کہ میں وہی کہوں گا جو پرمیشور نے اپنے وچن میں میرے وشے میں کہا ہے میرے لئے ہو جائے گا ایمین تو اس اس تری کی طرح اور ہم پھر بات میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ایشو مسیح اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ کسی نے مجھے چھوا اور چیلوں لوگ بھی اس کے ہسی اڑائی کہ سوامی آپ دیکھتے ہو یا ایشو مسیح آپ دیکھتے ہو کہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو چھوتا ہے اور آپ کے اوپر گرتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ کس نے مجھے چھوا وہاں پر میں نہیں جانتا ہوں کتنا لوگ تھے اگر ہم دیکھیں اگر اس مسیح کے پیچھے چلنے والے تھے تو اگر پانچ ہزار سے زستی ہی لوگ تھے وہاں پر لیکن اس پانچ اجار ایک جو اس تری تھا وہ وشواس لے کر آئی اور اسے چنگائی کو ملا ایمین تو اگر ہم اپنے وشواس میں ڈاما ڈول نہ ہو اور وہی کہے جو ایشو ہمارے وشے میں کہا ہے تو ہمارے لیے ہو جائے گا یہ جیسے میں پھر کہوں گا کہ ہم باتیں کرنے لگے جو سرگ کی باشا ہے کیونکہ سرگ میں بیماری نہیں ہے سرگ میں گریبتہ نہیں ہے سرگ میں کسی پرکار کی رونا نہیں ہے سرگ میں کسی پرکار کہ مرنا نہیں ہے تو آج ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ میں چنگا ہوں ایشو مسیح کے کھوڑے کھانے سے بیماری کہتا ہے نہیں تو مرنے والا ہے لیکن میں نہیں کہوں گا کہ میں مرنے والا ہوں میں کہوں گا کہ میں چنگا ہوں ایشو مسیح کے کھوڑے کھانے سے میں چنگا ہوں اور ہم اس پر وشواس لے کر آئیں گے اس کا بچان جو ایشو نے کہا ہے یا کیا ہے ہمارے لیے وہ ہمارے لیے ہو جائے گا پیارے لوگ تو یہ اسطری کا جو میں نے ایک نمونہ کو دیا ہم دیکھتے ہیں کہ کہنے میں وہ شامرت ہے اور ہم دوسرے ویکٹی کو دیکھتے ہیں جو اس نے بھی اس مسیح کے پاس آیا اور وہ بھی کہا اسی اسطان پر مارک کیونکہ جب ہم اسطری کے وشے میں باتیں کر رہے تھے تو یہ باتیں ہوا مارک ٹوئنٹی فائف سے لے کر مارک ٹوئنٹی فائف سے لے کر ٹوئنٹی فوت ہے کہ اس کا جو درشتان ہے وہاں پر لیکن مارک ٹوئنٹی فائف میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک اور ایک پتا کے وشے میں ہم دیکھتے ہیں جس کا نام جائرس تھا اور اس کا بیٹی جو تھا مرنے کا استان پر آ گیا یا مرنے والی تھی اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مارک ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی ٹو کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اور جائرس نام ارادنہ لے کے سردار میں سے ایک آیا اور اسے اسے کیسے ایشو کو دیکھ کر اس کے پہروں پر گرا آیا یہاں پر ایک بیٹی ایشو کے پہروں پر گرا ایشو کو دیکھ کر ایشو کو پہروں پر گرا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پر اور اس نے یا کہے کر پتا جی یا جائرس جو بیٹی تھے اس نے کہا ایشو سے کیا کہا بہت بہمول ہے سن کر کہے کر بہت بنتی کی کی میری چھوٹی بیٹی مرنے پر ہے یاد رکھنا اس نے پہلے کہا کی میری چھوٹی بیٹی مرنے پر ہے لیکن تم اگر اس پر ہاتھ رکھو یہ ایشو سے کہتا ہے اگر اس پر ہاتھ رکھ کی وچنگی ہو کر جیویت رہے سی وہ وکتی آیا ایشو مسیح کے پاس پہلے اس نے کہا کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ رنے پر تھا لیکن وہاں رکھا نہیں لیکن ایشو سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس پر ہاتھ رکھو گے کی وچنگی ہو جائے یعنی کی ایشو کی ہاتھ رکھنے سے وچنگی ہو کر جیویت رہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صرف اس نے چھ سبدوں کو کہا جو اس کے لئے بہت بیمول تھا وہ کیا تھا کہ اس کی وہ چنگی ہو کر جیویت رہے وہ اپنی بیٹی کے وشے میں کیا کہا چنگی ہو کر جیویت رہے اس نے یہ نہیں کہا ایشو مسیح کے پاس آ کر کہ ایشو مسیح آپ آؤ اور اس کے اوپر ہاتھ رکھو اور ساید آپ کے ہاتھ رکھنے سے وہ چنگی ہو جائے گا ساید نہیں کہا آ کر دیکھو ایشو مسیح کیا وہ چنگی ہو سکتی ہے یا نہیں نہیں وہ جو زائرستہ وہ پتا تھا وہ اپنے مک سے وہ سبت کو کہا جو وہ چاہتا تھا کی کیا کہ آئیے اپنے ہاتھ کو اوپر رکھئے تاکہ وہ چنگی ہو کر چنگی ہو کر جیویت رہے چنگی ہو کر جیویت رہے چنگی ہو کر جیویت رہے ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں اپنے بیٹا اپنے بیٹی یا اپنے پریوار کے وشے میں جو اگر آج بیمار ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایشو تیرے کھوڑے کھانے سے وہ چنگا ہو چکا ہے وہ ہمارے لئے ہو جائے گا اور اس نے وہ اس سبتوں کو کہا اور اس کے لئے ہو گیا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایشو اس کے پیچھے چل پڑا اس کے پیچھے اس کے گھر پر چل پڑا اور پھر اگر ہم 35 میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر کہتا ہے کہ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کیا کہہ رہا تھا جو اس تری کے وشے میں ہم لوگے نے سنا کہ ایشو مسیح نے اس ستری سے کہا کہ پتری تمہارے وشواس نے تجھے چنگا کیا جس کے وشے میں ہم لوگ سن چکے ہیں اور ایشو مسیح وہ بات کر رہے تھے کہ ارادنا ارادنا لے کے سردار کے گھر سے لوگوں نے آ کر کہا اب جو پیتا ہے اس کے گھر سے لوگ آ کر اس کے پیتا سے کیا کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی تو مر گئی ہے اکی تمہاری بیٹی مر گئی ہے اب گروہ کو کیوں دکھ دیتا ہے یعنی کہ اب تو آپ کی بیٹی مر چکی ہے کیوں اس مسیح کو پریشان کر رہے ہو لیکن اب ہم 36 میں دیکھتے ہیں وہاں پر اگر ہم انگریزی میں کہے اس سن اس جیسے ہی جو باتیں وہ کر رہے تھے اس کے اس کو ایشو نے ان سنا کر 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 کے ایشو نے ان سنا کر کے دیکھا سبیدار سے کہا یا سردار سے کہا مت ڈر کیول وشواس رکھ سی وہاں پر ہم اگر آپ دیکھیں کی جو ویکٹی لوگ یا جو لوگ آئے جائرس کے پاس وہ بول رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ایشو نے اسی سمی یعنی کی اس کے پتا کے مکھ سے سب نکلنے سے پہلے ایشو مسی کہتا ہے کہ مت ڈر کیول وشواس کر آج ایشو آپ سے بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی سمسیہ کتنا بڑا بھی سمسیہ ہو ایشو کہتا ہے کہ مت در کیول وشواس کر اور پھر ہم لوگ آگے جاتے ہیں بچن میں اگر ہم نیچے دیکھتے ہیں تو وہ پتا نے کچھ نہیں کہا پتا اگر کچھ کہہ دیتا سائد آب وشواس آتا وہ جو جو مرکل تھا سائد نہیں ہوتا لیکن نیسیو نے جب اس سے کہا کی مت در کیول چنگائی پائے گی اور جیے گی تو ہم دیکھتے ہیں جب وہ آگے آئے اور جب اس کے گھر پر آئے تو وہاں پر بہت سے لوگ تھے ہلچل مچا رہے تھے لیکن ایشیو نے کہا کیوں تم ہلچل مچا رہے ہو کیوں تو کیونکہ وہ بیٹی جو ہے وہ مری نہیں ہے وہ سو رہی ہے سی ایشیو مسی یہاں پر جو باتیں کراتا وہ سورک کی باشا بول رہے تھے کہ وہ مری نہیں ہے وہ سو گئی ہے لیکن اگر ہم نیچرل دیکھے شریریق روپ میں دیکھے وہ بیٹی مر چکی تھی لیکن ایشیو مسی نے ایسا سب نہیں کہا کہ اس کے ویرود میں آئے اور جب دیکھتے کہ اس مسی نے کہا کہ وہ مری نہیں ہے وہ سو رہی ہے تو اس مسی صرف مات پتہ کو لیا پترس اور یہونہ کو لیا اپنے ساتھ میں اور اس مسی کمرے میں گیا اور درم ساز کہتا ہے کہ وہاں پر جتنے لوگ تھے اسے باہر نکالا بہت سمیں ایسے ہوتا پیارے لوگ اگر ہم اس میں سیکھ سکھ ہے بہت دیر سیکھ ہے کہ ہمیں بہت سمیں ایسے لوگوں سے اپنے جیون میں سے نکالنا ہے جو ہمارے وشے میں یا نیچہ دکھلاتا ہے یا پرمیشور کے وچن کے ویرود میں باتے کرتا ہے جو ہمیں اتیجت نہیں کر سکتا ہے لیکن سب سمیں ہمیں نیراش کرتا ہے اس لوگوں سے ہمیں دور رہنا بہت ضرور ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پرمیشور وچن سے میل ملاب نہیں کرتا ہے اور جب وہ میل ملاب نہیں کرے گا تو آپ وہ نہیں پاؤ پاؤں گے وہ نہیں پاؤ پائیں گے جو آپ چاہتے ہو پرمیشور نے آپ کے لئے کیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسیح نے ان لوگوں کو باہر نکالا اور پھر اس مسیح اپنے چیلو کو پترس اور یہونہ کو اور اس کے ماتا پتا کو لے کر کمرے پر اٹھ گیا اور کہتا ہے اور لڑکی اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ بیٹی جو تھی بارہ ورش کی تھی اور اسے پھر بعد میں ایشو نے کہا اسے بوجن دیجئے تو وہ بوجن کرے گا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پیارے لوگ جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے لئے ہو جاتا اس لئے بشواس کا جو دوسرا قدم ہے وہ کہنا ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے وچنوں کو بدل ڈالے جو وچن ہم نے پہلے کہا ہے اسے ہم بدل دے اور اسے بدل دے فرمیشور کا وچن سے وہ ہمارے لئے سب کچھ ہو جائے گا میں بہت سے ایسے وچنے جو میں کہہ سکتا ہوں لیکن ہم پھر دیکھیں گے اس کے وشے میں کہنے میں کیا شامرت ہے اور یہی پر سماپ کرتے ہیں اور آپ کو تیجت کرنا چاہتے ہیں کہ پیارے لوگ اگر آپ اپنے جیون میں بدلاوٹ دیکھنا چاہتے ہے تو اپنے وچن کو بدل دیجئے جو آپ کہتے ہو اسے بدل دیجئے اسے بدل نہ پرمیشور کے وچن میں اسی لئے پاولوس کے دوارہ اس مسی نے کہا کہ اپنے منوں کو بدل لیے پرمیشور کا وچن سے ہم اس پرکار سے اپنے جیون کو نہیں بیتید کرے جیسے سنسار میں تھے یا ہم پرانے جیون میں جیسے تھے آپ سب نیا ہو گیا ہے یعنی جب آپ سب نیا ہو گیا ہے تو اپنے من کو بھی نیا کرنا ہے اور وہ نیا ہوتا ہے پرمیشور کا وچن سے تو یہ میرا اتجیت ہے کہ اگر آپ اپنے وچن کو بدلو گے تو ضرور آپ کے جیون بھی بدلے گا اور آپ دیکھو گے جو پرمیشور کا آشیش ہے آپ کے جیون میں ایسے فلو ہوگا ایمین میں اند کرنے سے پہلے میرے ساتھ میں آپ یہ بول سکتے ہیں آپ کے لئے سکرین میں آگیا ہوگا آپ اسے دیکھ کر بول سکتے کہی میرے ساتھ میں جو میں کہتا ہوں وہ سب میرے لئے ہو جاتا ہے اس لئے آج میں چنتا ہوں کہنا ہے مسیح کا بچن تو یہ چناؤ آپ کا ہے اگر آپ چناؤ کر رہے تو آپ کہ مسیح کا بچن آپ کے لئے ہو جائے گا تو میں یہ سمیہ دینا چاہتا ہوں جو لوگ پرمیشور کا بچن سنا ہے یا پہلی بار سنا ہے اور اپنے آپ کو مسیح کو دینا چاہتے ہے اپنے جیون کو میں پڑھ رہا تھا تو یہ میں تو جت کرنا چاہوں گا آپ سے جتنوں لوگوں نے مسیح کو اپنا لیا ہے اور جو آج اپنا تے ہو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے دل اور آپ سورگ کے راج کے بھاگی بنتے ہو لیکن اپنے دلوں کے ساتھ میں اپنا جیون کو پربو اس مسیح کو دے دو یعنی من تن اور شامر سے اپنا ہردے اپنے من اور اپنے شامر سے سب کچھ اس مسیح کو دے دو اور جب آپ اسے دیتے ہیں ہمارا جیون سفل ہو جائے تو میرے ساتھ میں آپ پراتنہ کیجئے اور یہ میرے ساتھ میں کیجئے کہیے سورگ پتہ میں وشواس کرتا ہوں اس مسیح پربو ہے جو کروس پر اپنا پران دے دیا مجھے پاپ سے چھڑانے کے لئے پتہ آپ نے تیسرے دن بعد اسے پھر سے جلایا ہے اور وہ آج جیویت ہے اور جیون ہمیں دیتا ہے اس مسیح میں آپ کو اپنا پربو بناتا ہوں آج سے میں آپ کے سیوا کروں گا آج سے میں آپ کے پیچھے چلوں گا اور مجھے اپنے پویت آتما سے بھر دیجئے جو میرے جیون کے ہر دن میں مجھے آپ کے مارگ میں چلائے گا ایسو مسیح کے نام سے آمین ایمین اگر آپ نے آج اس پراتن کو کیا ہے ضرور آپ ایک نئے سیری سے آپ سب کچھ نیا ہو گیا آپ کے لیے اور ایسو مسیح کو اپنے جیون میں پراتن کیا ہے تو اگر اس وشواس میں آپ بڑھنا چاہتے ہو آگے تو ضرور ہمیں کونٹ کیجئے ہم آپ کو مدد کریں گے پرمیشور کے وچن سے اس وشواس کے جیون میں آگے بن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب ہم پراتن کریں اپنے ہاتھوں کو سکرین کے طرف بڑھا لیں پتا میں دھنوا دیتا ہوں اس طرح سے ہم ہر ایک آشیش کو جو آپ کے وچن میں ہے اسے ہم پراب کر سکے اور وہ کہے کر یعنی کہ ہم آپ نے کہا اس طرح سے ہم کہے وہ ہمارے لئے ہو جائے گا آج میں بولتا ہوں ایشو یا کہتا ہوں کہ جتنے لوگ آج مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اگر وہ کسی پرکار کے بندنوں میں فسائے تو میں ایشو کے نام سے یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک بندن سے وہ چھٹکارہ کو پائے ہر ایک بیماری سے وہ چھٹکارہ کو پاتا ہے اس سمیں ایشو کے نام سے ہر ایک آتما جو برا آتما ہے جو اشد آتما ہے ہر ایک لوگوں سے دور ہو جائے اور ایشو آپ کا جو پریم آپ کا آشیش اور آپ کا جو شانتی ہے ہر ایک جیون میں بہت آئے فرمیشور کیونکہ آپ ہم سے ایسا پریم کیا کہ اپنا لوتا پتھر ایشو مسیح کو دے دیا جو ہمارے لیے اپنے پاپوں کو لے کر خروش پر ولیدان ہو گیا اور صرف وہاں پر ولیدان ہو کر اسے وہاں پر رہا نے لیکن تیسرے دن بعد وہ جی اٹھا تاکہ ہم سب پاپ سے چھما پائے ایشو کے نام سے اور اپنے جیون کو بیتید کرے آپ کے آشیش میں دنوا دیتے ہیں ایشو مسیح کے نام سے آمین ایمین اور ایک بار پھر ہم آپ کو دنوا دیتے ہیں ہمارے ساتھ میں سامیل ہونے کے لئے میں یہ سمیح آپ نہیں جاتا ہے کیونکہ آپ جب بچنوں میں اپنے سمیح کو بتاتے ہو تو آپ اپنے جیون میں آگے بڑھتے ہو پھر ملے تک یاد تک دیتے ہیں ویانے ملے سمیح